صداقہ علیہ وحش صاحب آپ کی طرف آوں گا میں سب سے پہلا سوال ایک طرف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم پر امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں دوسری جانے پچیس مئی کا جو آپ کا پر امن احتجاج تھا لانگ مارچ تھا اس میں وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ مسلح تھے ان کے پاس بھی پسٹل چسٹل تھے بڑا نومل ہی انہوں نے یہ جواب دے دیا تو کیا واقعی آپ کے ساتھ مسلح لوگ تھے اس لانگ مارچ میں جمید سکیہ صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بلایا تحریک انصاف کو چھبیس سال ہو گئے اور سارا پاکستان جانتا ہے کہ تحریک انصاف کی ہمیشہ کبھی بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے دھرنے ہوتے ہیں اس میں خواتین آتی ہیں بچے آتے ہیں فیملیز آتی ہیں بزرگ آتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو تشدد سے جوڑنا تو بلکل یہ تو یہ تو پھر زیادہ خطرناک ہو گیا صداقہ صاحب کے فیملیز آتی ہیں بچے آتے ہیں اور ایک طرح دوسری طرف آپ نے اسلاح بھی ساتھ رکھا ہوئے اچھا اس طرح تھا کہ ہمارے جو یہ آخری ہماری آزادی مارچ تھا اس میں سی ایم کے پی کے تھے ان کا پورا سیکیورٹی کا سٹاف تھا ادھر کے پی کے منسٹر تھے جی بی کے سی ایم تھے کشمیر کے اے جے کے کے پی ایم تھے تو ان کے ساتھ ظاہرہ لوگ مسلح لوگ سیکیورٹی میں ہوتے نے کی ہے کہ بجائے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم یہ بات کیوں نہیں کر رہے کہ پاکستان کے شہریوں کو ان کا بنیادی جو حق تھا جو ان کو آئین نے دیا اس کو روکنے کے لیے رانہ سناولہ نے پانچ لوگوں کو مار دیا لوگوں کو پلوں سے نیچے پھینکا لوگوں کو کوئی گھروں کے اندر چادر چادیواری کا تقدس پامال کیا ڈاکٹر یاسمین جیسے ستر سبتر سالہ خاتون کی گاریاں توڑی گلو بٹھ کٹھے کر کے پولیس کے سرپرستی میں پرائیوٹ لوگوں کے ملاق کو نقصان پچھایا علامہ اقبال کے بہو کے گھر پہ رات کو چھپا مارا ان کے چادر چادر چادیواری کا تقدس پامال کیا تو یہ مجھے بتا دیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں ہمیں اگر آئینی جو ہمارا حق ہے اس سے کوئی روکے گا تو ہم سے کیا توقع کرتے ہیں کہ آگری دفعہ ہم آئیں تو ہم کوئی پرتشدد بن کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ بدماشوں نے ظلم کیا ہے اور پانچ لوگوں کی امباد بھی ہوئی ہیں ہم کوٹ کے پاس جا کے اس ظلم اور نائنسازی اور آئین شکنی کا حساب ان سے کہیں گے قبول لیں کوٹ سے ہم دست پر دستہ اپیل کریں گے ان سے ریکویسٹ کریں گے ان سے درخواست کریں گے جب کوٹ کا آرڈر آگئے تھا کہ راستے کھول لیں